وہ اپنی لائلٹی دکھا رہا ہیں اور بھاجپا کو بتا رہا ہیں کہ بھئیہ دیکھیں جو آپ چاہو گے بیسا ہی ہوگا اور سات فیزز میں ہوگا تاکہ آپ کو آپ کے جو بھی آپ کے فوج ہے سینہ ہے آپ کے پرچاروں کو کی سینہ ہے وہ ہر فیز میں وہاں تینات رہے اور مقابلہ کرے اور ہر فیز میں چناوائیوں کی لائلٹی ساف دکھائی دیتی ہے سر جیسے جنہو کشمیل کی ریسٹیٹ سیلیکشنز کے نہیں بات میں سنوان چکہ بھی منشن کیا کافی لوگ نلاستے کی سیکیورٹی ریزنز ہیں بیٹ ایسی آئی بود رہا ہے کہ وہ کامیٹڈ ہے کہ کروائیں گے چناو نہیں کامیٹڈ کب ہے انہوں نے پہلے تو کہا کہ چناو ہم کروائیں گے لوگ سب آئے الیکشن کے بعد لیکن وہ چناو راجی سرکار کے چناو نہیں ہیں وہ یونین ٹیریٹی کے چناو کی بات کرتے ہیں تو مانگ تو لوگوں کی یہ ہے نا کبھی آپ کیسے ایک یونین ٹیریٹ ایک راجی سرکار کو ایک سٹیٹ کو آپ یونین ٹیریٹی بنا دو اور پھر آپ سٹیٹ کی الیکشن نہیں کروا یہ اپنے آپ میں میں سمجھتا ہوں یہ ارسا ودھارک ہے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ جو بیان تھا سولیسٹر جنرل کا نہیں ماننا چاہیے تھا کیونکہ بیان کے آدھار پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم انہوں نے بیان دے دیا کیونکہ نئی سرکار بنیں گی وہ الیکشن کروائے یا نہ کروائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تھا لیکن جو بھی ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ چناو کروائیں گے ای ڈی کے ورکن کے بھی آپ نے بہت کشن کیا آپ نے پریز بھی کیا تھا یہ مہتر پردان منطری نے مگر جو کریک ڈاؤن ہوئے کرپشن پر اس پر تو پریز کیا ای ڈی کو کیونکہ ابھی ارنکی زیواز ہم تو جو ریز تو کریں گے جیسے ہی وپکش کے کلاف ای ڈی جاتی ہے تو پردان منطری بڑے خرش ہوں گے اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ای ڈی ان کے قبضے میں ہیں اور کیونکہ ان کے قبضے میں ہیں تو اپنے لوگ کے کلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ای ڈی کی ای ڈی کی ریڈ ہوئی اور پھر سمجھوتا ہوا اور اس کے بعد ان کو پیسہ ملا الیکٹرال بانڈ ملا تو پردان منطری جی کو معلوم ہے کہ کون پیسہ دے رہا ہے اور کون سمجھوتا کر رہا ہے کرپشن کے ساتھ ان کو معلوم ہے تو اس پہ تو وہ خوش نہیں ہوں گے نا ان کے خلاف تو کوئی ہونا نہیں چاہیے نا ان کے لوگوں کے خلاف کون پیسہ کو ای ڈی کی کسٹڈی ہیمن سورین کے ابھی بھی جیل میں ہیں بچارے ادھر آپ نے انوید کیجریوال کا نائنٹھ ٹرم نومی بار اس کو ای ڈی کے سامن دیا ہے کیٹ ہز نائن لائفز اب دسویں بار بھی دیں گے اور باقی بھی بگیل صاحب کو انہوں نے سنایا ہے وہ بھی انہوں نے نوٹس ان کو دیا ہے تو یہ چن چن کر بپکشی نیتراؤں کو کھلاف کاروائی کریں گے یہ دیش کو جان رہنا چاہیے کہ جو لوگ تنت رہا ہمارا وہ سمیدھان کے مطابق نہیں چل رہا یہ موڈی جی جو چاہیں ویسے ہی چلے گا یہ دیش سمیدھان کے مطابق نہیں چلے گا انڈیا کو تو یہ بلوک کرے گے انڈیا بلوک کی جتنی مرضی ریلی کر لیں ہیں یہ ان کی کوشش ہوگی کہ انڈیا الائنس کو بلوک کریں اور اس طرح سے عوید طریقے سے بلوک کریں آپ نے بولا ہی بولا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کیسے اپوزیشن اکٹا ہو کے ہر ناغرک کے پاس جائے اس دیش کے ہر ناغرک کے پاس بجائے کہ کس طرح سے یہ دھاندے بازی ہو رہی ہے کس طرح سے بیان یہ جاتا ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں لیکن کرپشن میں یہ پورے سیمت ہے